عدلیہ عمران خان کو ریلیف دے کر موجودہ حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے خاجہ آصف کے بیان پر شازیب خان زیادہ بھی حیران ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس وقت تمام قومی اداروں کو ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے اگر مسائل کا حل چاہیے تو ڈائلاؤگ کو بہت جامع ہونے چاہیے اس وقت جو تناؤ ہے وہ دن بدن انکریز ہو رہا ہے کھڑی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے خاجہ آصف نے کہا کہ ادلیہ کا ان تمام تر حالات کے باوجود توازن نہیں بگڑنا چاہیے ان کو توازن مینٹین رکھنا چاہیے ہم سیاستان کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں اور ہمارے فیصلے بعض اوقات سیاسی مفادات کے تابع ہو جاتے ہیں لیکن ادلیہ کے فیصلے انسٹیٹیوشن اور ادلیہ سے فیصلوں میں کتاہی ہو جائے تو وہ تواہکن ہوتے ہیں خاجہ آصف نے مزید کہا کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو بظاہر عمران خان کا ہے اور ججز سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی شکل دکھا کر یا ان کے کیسز میں ریلیف دے کر وہ موجودہ حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ ان کے شرائط مان کر صلح صفائی کر لیں شازیب خانزادہ نے سوال کیا کہ یہ دباؤ حکومت محسوس کر رہی ہے یا کوئی اور یا کوئی ادارہ محسوس کر رہا ہے اور کیا اداروں کا دباؤ حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اس لیے ایسے اقدامات لینے پڑ رہے ہیں خاجہ آصف نے جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اول و آخر دباؤ بحسیت حکومت ہماری اوپر ہے سب سے زیادہ سٹیک حکومت کی ہوتے ہیں کیونکہ رخصت اس نے ہی ہونا ہوتا ہے خاجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ نوے دن کے نیب آرڈننس کا میں خود شکار بن چکا ہوں بلکہ میں تو چھ مہینے بھی جیل میں رہا ہوں عمران خان تو خود انٹرسٹ لیتے تھے اور امریکہ سے ائر کنڈیشن اتارنے کا حکم سادر کرتے تھے اور اب خود ائر کنڈیشن جیل میں لگوا رہے ہیں یا شاید درخواست کی ہوئی ہے اس حوالے سے موسیقی